روپا تر کی معاملے کو اب لگ بگ مہینہ بار ہونے کو آگیا لیکن آج بھی موت کی گتھی انسلجی ہے حالانکہ پولیس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تفتیش میں جو کچھ سامنے آیا اس کے مطابق روپا نے خود اپنے جان لی ہے اب پولیس کی اس تھیوری پر نہ تو روپا کے گھر والوں کو یقین ہے اور نہ ہی تمام سیاسی پارٹیوں کے نتاؤں کو اس کے ساتھ ساتھ تمام ساماجی سنگٹھن اور روپا کے گاؤں والے بھی لگتار ہیمن سرکار سے سیبیہ جانچ کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اس کا کچھ اثر ہو نہیں پا رہا ہے وہیں اب تک روپا کی موت سے جوڑے کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب کوئی نہیں دے سکا ہے آئیے ہم آپ کو پانچ ایسے سوالوں سے روبروں کراتے ہیں جو کئی طرح کے سوال پولیس جانچ پر بھی کھڑے کرتے ہیں نمبر ایک کیا روپا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آتمتیا کی تھی تو اس نے بچنے کا پریاس کیوں نہیں کیا ہوگا نمبر دو اگر روپا نے ہاتھ پر چلائے ہوں گے تو پھر بیٹ شیٹ ایک دم ٹھیک کیسے تھی نمبر تین وہیں جو آڈیو وائل ہو رہا ہے وہ کس نے اور کیوں جاری کیا ہوگا روپا ترکی کے گلے پر دو چوٹ کے نشان تھے آخر یہ نشان کیسے تھے نمبر پانچ شب کا گھٹنا پلنگ پڑتا یعنی فانسی کے پھندے پر وہ نہیں جھولی تھی تو پھر اس کی موت کیسے ہوئی اب یہ سوال ایسے ہیں جن کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا روپا کے پتا تو اس کو لے کر ایک طرح سے سوال بھی کھڑے کر چکے ہیں لیکن ان سوالوں پر پولیس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ان تتھیوں پر آنوال دنوں پر کیا کچھ گوھر کیا جاتا ہے اور کیا اس معاملے کے جانسی وے کو دی جاتی ہے ایٹی پی نیوز روم کی ریپورٹ